ملکم تو آج ہم بات کرتے ہیں پینل ڈیٹا بیسکس کی تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں آر کا کوئی کنسر نہیں ہے ہم آر یوز نہیں کر رہے یہ صرف ان دوستوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی بھی پینل ڈیٹا نہیں پڑا ہوا جن لوگوں کو پینل ڈیٹا پہ گریپ ہے جن لوگوں کو پینل ڈیٹا کو بہت سارا پتہ ہے وہ میری اگلی ویڈیو جو صرف پینل ڈیٹا یوزنگ آر پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے دو پارس ہو گئے ایک ہے بیسکس آف پینل ڈیٹا اور ایک ہے پینل ڈیٹا یوزنگ آو ٹو ڈو پینل ڈیٹا ان آر پینل ڈیٹا سمپلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ملٹیپل انٹیٹیز ہوں انڈویجوال ہوں سبجیکٹس ہوں پیپل ہوں ان پہ مور دن ٹو یا ٹو سے زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے جو ڈیٹا کلک کیا جائے گا وہ آپ کے پاس ایک پینل ڈیٹا بنے گا پینل ڈیٹا میں پتا ہے کہ we collect ڈیٹا on multiple entities at a point in time time series ڈیٹا on same entity at regular intervals of time اور پینل ڈیٹا جو ہے دونوں کا کمبینیشن ہو گیا جیسے ہم نے gap minder ڈیٹا پہ کچھ ویڈیوز کی تھی آر میں life expectancy تو ہر پانچ پانچ سال بعد جو ہے وہ ہر کنٹری کی life expectancy تھی تو کنٹریز ہماری انٹیٹیز ہو گئیں اور time period جو 1952 سے آن ورڈ وہ جو time period تھا وہ ہمارا time ہو گیا تو دو ڈیمینشنز ہو گئیں پاکستان کے اگر ہم جو ہے وہ districts پہ ڈیٹا لیں اور let's say 54 districts ہیں اور اس پہ two time periods کا data ہو تو we can have two hundred three hundred eight observation similarly یہ آپ کے پاس examples ہیں 20 کا data جو ہے بہت سارے individual سے household سے click کیا گیا over two three time periods تو that is called panel data تو then اس کی جو ہے وہ دو ڈیمینشنز آ گئیں ایک i آ گیا اور ایک t آ گیا t فار time اور i فار individual اور capital t is total number of time periods اور small n is total number of entities تو x i t y i p why we use panel data یہ بہت important چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت آئی before using r تو basically ہم اس data کو longitudinal بھی کہتے ہیں balance panel وہ ہوتا ہے جس پہ سارے انٹیٹیز پہ اور hard time period کے لیے data available ہو اگر کچھ انٹیٹیز پہ یا کچھ years کے لیے کچھ data missing ہو تو وہ balance نہیں ہوتا تو where are panel data useful this is the most important slide جس کو میں basically جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں before going to r تو ہمیں یہ پتہ ہے omitted variable bias کی ہم نے بات کی تھی تو omitted variable bias ہونے کی وجہ سے آپ کے جو estimators ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے یا وہ over estimate کر رہے ہوتے ہیں یا وہ under estimate کرتے ہوتے ہیں secondly بعض اوقات data میں ایک variable بہت important ہوتا ہے لیکن اس پہ آپ کو data available نہیں ہوتا تو what to do with that you can't measure that similarly کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ over entities vary کرتی ہے جیسے آپ کے cultures ہیں جیسے آپ کا eating culture ہے پنجاب کے لوگ شاید mutan کو prefer کرتے ہوں کے پی میں دنبا اور beef کو کرتے ہوں دیلی کے لوگ کوئی اور کرتے ہوں گے ڈاکہ کے لوگ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یہ within two three four five time periods جو ہے وہ years میں یا months میں یہ چیز change ہو جائے ڈرائمنگ culture ہیں کراچی کے لوگ لاہور کے لوگ ڈاکہ کے لوگ ڈاکہ کے لوگ ڈیلی کے لوگ ڈا سنگاپور کے لوگ تو different cultures ہیں جس کے لحاظ سے ڈرائمنگ cultures ہیں density ہے تو یہ ساری چیزیں vary کرتی ہیں from one individual to another but time کے لحاظ سے یہ vary نہیں کرتی اتنی زیادہ یا ایک شار time period میں کم از کم vary نہیں کرتی تو یہاں پہ دیکھیں تو ہمارا جو ہے وہ اگر omitted variable over time change نہیں ہو اور اگر ہمارے پاس two time periods کا data ہو تو کیا ہوگا ہم difference اگر لے لیں گے difference estimator use کر لیں گے تو that issue can be resolved کیونکہ omitted variable جو ہے وہ cancel out ہو جائے گا how do we do that let's let's go and see یہ جو lecture ہے یہ stock and Watson کی book جو ہے introduction to econometrics اس کے chapter 10 سے ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں let's say آپ کے پاس 48 states ہیں 7 years کا data ہے traffic fatality rate جو ہے آپ کو پتا ہے کہ US میں بھی 13 times you are more likely to have an accident if you are ڈرنک over then جو اتنا ایک جو ہے وہ legalی وہاں پہ required ہے تو وہاں پہ جو tax ہے اس کو کیوں لگایا جاتا ہے تو there may be a reason کہ ہم نے fatality rate کو کم کرنا ہے due to جو ہے وہ ڈرنک ڈرنک ڈرائننگ تو آپ دیکھیں تو ہم نے 1982 کا 48 states کا data on beer tax regress کیا تو یہ ہمیں پتا چلا کہ beer tax بڑھانے سے fatality rate بڑھ جائے گا amazing ہم نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے پاس 7 years کا data ہے تو let's go for 1988 تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر beer tax increase ہو رہا ہے تو fatality rate means debts due to accidents جو ہے وہ per 10,000 یہ بڑا ضروری ہے کہ جب بھی ہم کو unit define کریں تو اس کو per 10,000 per 100,000 جیسے آج کل covid کا data ہے تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ country میں کیسے ہے جیسے سویڈن کی لوگ example دیتے ہیں تو سویڈن میں 25 hundred deaths ہو چکے ہیں ایک کروڑ کی آبادی میں تو اس لحاظ سے پاکستان کی انڈیا کی بنگلہ دیش کی یہ deaths کلکولیٹ کی جا سکتی ہیں تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے unit کو properly define کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب dollars per capita per case جو ہے وہ increase کیا تو fatality rate fatality accidents جو ہے increase ہو گیا oh that's amazing تو many a times ہم اس کو interpret کر دیتے ہیں یہ results ہمارے مہا hold نہیں کرتے if not hold نہیں کرتے no what's the reason let's move forward basically آپ کے پاس جو ہے there are many other factors جو کہ fatality rate کو affect کرتے ہیں آپ کی quality of automobiles ہو سکتی ہے roads کی quality ہو سکتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ culture ہوتا ہے کہ ایک city کا ایک state کا ایک district کا کلچر جو ہے دوسرے district سے vary کرتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے fatality accidents میں بھی role play کرتے ہیں اور ساتھ آپ کی دوسرا جو variable جس کا impact میئر کر رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو اس چیز کو high traffic density means more deaths تو بنیادی طور پہ یہاں پہ کیا ہوا کہ 48 states کا one time period کا ڈیٹا تھا تو جہاں پہ زیادہ deaths تھیں وہاں پہ زیادہ bear tax تھا تو آپ کو result نظر آیا کہ آپ کے پاس جو ہے increasing bear tax leads to more traffic accidents تو یہ basically دو conditions ہم نے کسی پہلے ویڈیو میں explain کی تھی میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ اگر ایک variable آپ کے regressor سے correlated ہو اور dependent variable کا وہ determinant ہو اور آپ نے اس کو model میں include نہیں کیا تو that will lead to omitted variable bias اب اس omitted variable bias کو panel data جو ہے helps to eliminate helps to eliminate کیسے؟ کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ کچھ variables جو ہے یہ cultures ٹھیک ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ behaviors یہ ساری چیزیں ایک دم سے change نہیں ہوتی دو چار سال میں change نہیں ہو جاتی تو اگر ہمارے پاس دو time periods کا data اور ہم اس کو difference لے لیں تو that will lead to that will lead to eliminate the effect of omitted variable let's say zi is your omitted variable تو آپ کے پاس کیا ہے zi ہم assume کر رہے ہیں کہ ایک state سے ایک district سے ایک city سے ایک country سے دوسرے country تک vary نہیں کرتا تو let's say two time periods ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ fatality rate جو ہے وہ ہم نے calculate کر لیا یہ 1988 کا 1982 کا اور اس کے بعد کیا کیا ان دونوں کا ہم نے difference اگر لے لیں گے تو کیا ہوگا کیونکہ zi over time change نہیں ہو رہا تو یہ effect cancel out ہو جائے گا اور چونکہ یہ آپ کے پاس ui 1988 1982 تو ان کا difference بھی independent of bear text ہو جائے گا تو اس case کو study کرنے کے لئے ہمارے پاس ایکویشن بنیں گی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ fatality rate in 1988 1982 تو you can see this is some sort of equation تو میں اس کو بہت زیادہ لمبا کرنے سے بجانے کے لئے کچھ چیزیں skip کر دوں گا آپ اس کو read کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں تو یہ difference equation میں کیا ہوا کہ آپ کے پاس change in fatality rate from 1988 and 1982 کہ ان دونوں کے درمیان fatal accident rates کا کتنا change آتا ہے if we increase if there is a change in bear text تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر 1988 میں tax زیادہ ہو جائے as compared to 1982 تو کیا ہمارے پاس debts fatal accident rates 1988 میں کم ہو جاتے ہیں as compared to 1982 تو اس میں کیا ہوگا یہ omitted variable کا effect اگرچہ یہ omitted variables تھے but یا ہم ان کو measure نہیں کر سکتے یا data نہیں ہے یا کوئی اور reason ہے تو یہ کیا ہوگا کہ جب ہم نے یہ difference لیا تو یہ eliminate ہو گیا ان کا impact تو let's go and see کہ آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ جو bear text کا coefficient وہ کیا ہوگا minus 1.04 تو it means کہ bear text اگر 88 میں 82 سے زیادہ کر دیں گے تو basically it will lead to low fatality rate in 1988 as compared to 1982 تو اس لئے regression کو آپ نے جب بھی use کرنا ہے تو آپ کو اس کے internal threats جو ہے omitted variable ہو گیا measurement errors ہو گئے آپ کے پاس simultaneous causality ہو گیا sampling error ہو گیا اور one more but i don't remember at the moment okay let's go and what if you have more than two time periods تو اس case میں کیا کریں گے اس case میں آپ کو n-1 binary regressors use کرنے ہیں fix defect regression model اس کو کہتے ہیں وہ time کے لحاظ بھی fix defect ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس entities کے لحاظ بھی fix defect ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں اگر تین states ہیں تو تینوں states کے لئے الگ الگ dummy variable آیا جس کے وجہ سے slope تو same رہا لیکن intercept different ہے but یہ ایک technique صرف اس case میں useful ہے if you have few number of entities اگر آپ کے پاس number of entities 1000 ہوں تو کیا ہم 999 intercepts introduce کریں گے تو instead of going for that تو یہ تین options ہیں آپ یہاں پہ اس کو pause کر کے دیکھ سکتے ہیں میں اس کو skip کر کے entity demean regression کی بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ میرے پاس equation تھی alpha i means n-1 binary intercepts آپ یہاں introduce کر لیں یا یہ over time average لے لیں تو یہ 7 سال کا ایک state کا average ہو جائے گا اور اس کو subtract کر دیں تو یہ basically وی آئی آئی ٹ میں سے seven years کی average جو ہے اس میں سے subtract ہوگی تو وہ جو fixed effect due to entities ہے اس کا impact eliminate ہو جائے گا and we call it demean regression and and okay two تو یہ significant آ جائے گا اس کیس میں آپ کے پاس two time periods کے لئے یہ والی technique ہے similarly we can use t for other for time period تو اب میں صرف یہاں پہ time کے لحاظ سے بھی بالکل entity demean regression use کر سکتے ہیں یا آپ time dummies introduce کر سکتے ہیں one dummy should be less than total number of time periods یا پھر یہ intercept اگر اڑا دیں تو پھر آپ اتنے dummies بھی ڈال سکتے ہیں otherwise there will be perfect collinearity between intercept and the number of dummies so one dummy should be less than total number of categories تو آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے assumptions ہماری بالکل ہوئی ہیں جیسے ہم routine میں standard OLS میں لیتے ہیں but but ایک نسخہ چھوٹا سا گیدھر سنگھی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ time بھی ہے cross sectional units بھی ہیں تو cross sectional units میں آپ کو پتا ہے cross sectional data میں heterospedasticity serious problem ہے time series data میں auto correlation serious problem تو جیسے میں نے اپنی ایک ویڈیو اپ ڈوڈوڈ کی heterospedasticity within click similarly یہاں پہ آپ نے heterospedastic auto correlated corrected standard errors کی option جو ہے وہ use کر لینی ہے جب بھی آپ estimation کریں پینل ڈیٹا کی تو یہ پینل ڈیٹا کی بیسک ساتھ کچھ سے پڑھئے گا یا ان دوستوں کے لیے نہیں ہیں جن کو پینل ڈیٹا پہلے سے آتا ہے اس سے میری جو اگلی ویڈیو ہے وہ ہے how to use panel how to use R for estimating panel ڈیٹا اور panel ڈیٹا at the moment جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ micro panel ڈیٹا ہے جس میں cross sectional units زیادہ ہیں times dimension کم ہے جب time series complete ہوگی تو پھر ہم long یا macro panel ڈیٹا کی بات کریں گے thank you for watching take care اپنا خیار رکھئے گا ہم سب کو جو ہے panel یہ pandemic جو ہے اس سے جو ہے وہ نجات مل جائے let's hope that's not